بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میاں محمد نواز شریف صحاب اور مریم 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 شریف صاحبہ کے شکر گزار ہے کہ آج انہوں نے پاکستان ڈیمکراتک موومنٹ کا پہلی جلسہ کے میزبانی کی ہے ہم آپ سب کی شکر گزار ہے مولانا فضل رحمان صاحب صدر پاکستان دیموکراتک موومنٹ شاہد خاکان عباسی صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان دیموکراتک موومنٹ راجہ پرویز دشرف صاحب سینر ویس پرسیدن پاکستان دیموکراتک موومنٹ میاں افتخار صاحب سیکرٹری پاکستان دیموکراتک موومنٹ اچھکزائی صاحب جمال دینی صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب نورانی صاحب ہم سب اپنے پرچم لے کے پاکستان دیموکراتک موومنٹ کا جو اے پی سی کے نتیجے میں ہمارے ریزولوشن تھا ہمارے منشور تھا ہم سب مل کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اس لیے کہ یہ میرا پہلا یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں گجران والا کے عوام سے مخاطب ہوں تو مجھے اپنے میں آپ کو آپ کے ساتھ ان بہادر گجران والوں کے شہریوں کا نام شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہوتے ہوئے شہید شہید ظلفکار علی بھٹو کے شہادت کے بعد شہید ظلفکار علی بھٹو کے اداتی قتل کے بعد اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھو یہ ہوتا ہے سیاسی کمیٹمنٹ خود کو زندہ جلا دیا گجران والا کا گجران والا کا عبدالوحید قریشی گجران والا کا یاکوب پرویز کھوکر گجران والا کا شیخ گل محمد اور گجران والا کا زدیر شہاد یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہے جن کی وجہ سے جن کی قربانی کی وجہ سے آج بھی بھٹو زندہ ہے گجران والا والو دو سال ہو چکے ہیں میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کیا تبدیلی پسند آئی کونسی تبدیلی آئے کونسی تبدیلی آئے آج وہ کسان جو گندم مگاتا ہے اس کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں وہ مزدور جو گھر بناتا ہے اس کے بچوں کے سر پہ چھت نہیں وہ محنت کش جو کپرا بناتا ہے اس کے پاس دو جورے نہیں تبدیلی یہ ہے تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تاریخ کا بترین دور سے گزر رہی ہے پاکستان کی معیشت ہمارا معیشت تاریخ کی پہلی بار نیگٹیو گروٹ میں ہے جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور بنگلہ دیش اور پاکستان تقسیم ہو چکے تھے تب بھی ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے تھے جب دو ہزار نو میں جب دو ہزار نو میں دنیا بھر میں فائنانشل ریسیشن تھی فائنانشل کرائسس تھا تب بھی ہم نے یہ حال نہیں دیکھا تھا تبدیلی یہ ہے تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے تبدیلی یہ ہے کہ آج آج پاکستان میں تاریخی غربت ہے تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی بے روزگاری ہے تبدیلی یہ ہے تبدیلی یہ ہے کہ انڈے دو سو رپیہ دھرچن آلو آلو ایک سو رپیہ کلو ٹماتر دو سو رپیہ کلو پیاس اسی رپیہ کلو یہ ہے جہاں جہاں مہنگائی بھر رہی ہے وہاں بے روزگاری بھر رہی ہے نوجوان دو دو ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا غریب 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 تر ہوتا جا رہا ہے سفید پوش کا جینا حرام ہو چکا ہے محنت کش اور مزدور کے چولے بند تاجروں کے دکانے بند مل والوں کے ملے بند فیکٹری والوں کے فیکٹریہ بند یہ ہے امران یہ ہے امران اور امران کے سیلیکٹس کا تبدیلی یہ کس قسم کی تبدیلی ہے بہران ہی بہران ہے آٹا کی بہران ہے چینی کی بہران ہے دوائیوں کی بہران ہے بجلی کی بہران ہے گیس کی بہران ہے اور یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے حکمران کے قصور ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ کیا کیا وہ بگھورا سرٹیفائیڈ غدار قاتل مشرف نے بہران نہیں جھو رہا تھا ہر دوسرے دن دیشت گردی کے حملے ہوتے تھے مگر ہم نے پھر بھی بی بی کا وعدہ نبھایا اور سوات میں پاکستان کے پرچم لہر آیا تب بھی تب بھی آٹا کا بہران تھا تب بھی تب بھی آپ کو آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑا کرنا پتا تھا تب بھی گندم انپورٹ ہوتا تھا ہم نے ہم نے ایک سال کے اندر ہی اندر سلف سفیشنٹ ہوئے دو سال کے اندر ہی اندر ہم نے گندم بہرون ملک بیجنے شروع کر دیا ہم نے گندم کی سپورٹ پرائس کو چار سوفی من سے لے کے بڑا سوفی من تک پنچا دیا تھا تب بھی تب بھی معاشی بدھالی تھی تب بھی مہنگائے تھا آپ کو آپ کو اساق دار صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ خزانے خالی ہے دو ہزار نو کا فائنانشل ریسیشن دو دو سلاب آئی ایم ایف تب بھی تھا مگر ہم نے ہم نے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑا ہم نے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑا ہم نے غریب ترین عورتوں کے لیے انقلابی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا ہم نے ہم نے پینشنز میں بزرگوں کی پینشنز میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کیا اور ہمارا فوج کے لیے ہمارا سپھائی کے لیے جو بہادری کے ساتھ دیشتگردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لر رہے تھے شہادت قبول کر رہے تھے ان کے لیے ہم نے ان کا تنخواہ مہنگائی ہے تو ٹائگر فوس لوکس ہے تو ٹائگر فوس کوویڈ ہے تو ٹائگر فوس یہ ہے امران خان امران خان کا حال آپ کے مسائل کے لیے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکری دوں گا کروڑوں بے رزگار ہے وعدہ کیا تھا کہ پچاس لاکھ گر دوں گا لکھوں کو بے گر کر دیا وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ کرز نہیں لے گا دو سال میں دو سال میں اس نے ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض اٹھا لیا وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا ذرائع انقلاب لانے کا ان کے امیر ترین وزراء کے بینک اکاؤنٹس میں ضرور انقلاب آیا مگر ہمارا کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم پہلے گنے میں اور اب گندم میں وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کرپشن کا خاتمہ کا کرپشن کا خاتمہ کا کرپشن کے سارے ریکرڈز توڑ چکے ہیں ان کا اپنا ان کا اپنا اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ میمبر بنیادی رکن وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ بہرت اور اسرائیل کے شہریوں کرتے ہیں مگر کوئی سننے کو تیار نہیں بی آر ٹی کے پی کا پختون خواہ کا بی آٹی منصوبہ اس میں اتنا کرپشن ملک کا سب سے مہنگہ ترین میٹرو ان کے بسے ان کے بسے از خود چل رہے ہیں مگر کوئی از خود نوٹس نہیں لیتا کے الیکٹرک کے الیکٹرک اور عمران کا فرنٹ مین جو عالمی کرپشن میں بہروں نے ملک پکڑا گیا عمران خود اپنا ایف آئی اے کو کہتا ہے کہ میرا دوست کو کلین چھپ دو کوئی کوئی سلائی مشین سے عرب پتی بنتی ہے کوئی پاپا جونز پیزا سے عرب پتی بنتا ہے ان کے اپنے دوستوں کے نام پینما میں ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں چینی میں کرپشن آتا میں کرپشن دوائیوں میں کرپشن پیٹرول میں کرپشن یہاں تک یہاں تک کہ درختوں میں بھی کرپشن آپ کو آپ سب کو یہ پتا ہے کہ عام آدمی کے لیے کرپشن بھری ہے پھانوں میں کچھہریوں میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے یہ کس قسم کا مزاق ہے یہ کس قسم کا مزاق ہے کہ صدر زرداری پہ الزام لگے تو وہ چلے جیل میاں نواز شریف صاحب پہ الزام لگے تو جیل فریال تاغپر صاحبہ پہ الزام لگے تو جیل مریم نواز شریف صاحبہ پہ الزام لگے تو جیل مگر عمران پہ الزام لگے علی ماباجی پہ الزام لگے عاصم باجوا صاحب پہ الزام لگے اور کوئی کوئی ان سے پوچھتا تک نہیں پی ٹی آئے پی ٹی آئے کرپشن کے نام پر صرف اور صرف سیاسی انتقام کرتا ہے صرف اور صرف سیاسی انتقام کرتا ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو کرپشن کا خاتمہ کے لیے آپ کو ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون بنانا پرے گا کرپشن کا خاتمہ کے لیے ہمیں اکروس تا بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی کی ضرورت ہے کرپشن کا خاتمہ کے لیے اگر کوئی الزام ہے تو ضرور ضرور آپ سابق صدر کا بھی انویسٹیگیشن کریں سابق وزیر اعظم کا بھی انویسٹیگیشن کریں لیکن ساتھ 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 اگر کسی جنرل پہ کسی جج پہ کرپشن پہ الزام ہے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا ان کو بھی جیل میں ڈالنا پڑے گا تب ہی ہمیں انصاف ملے گا تب ہی ہم اس ملک سے کرپشن کا ناسور کو ختم کر دیں گے پاکستان کا پاکستان کا سب سے برا صوبہ پنجاب پہ افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ وسیم اکرم پلس کی حکومت ہے وسیم اکرم پلس کی تو حکومت ہے مگر گووننس مائنس میں ہے اور ہمیں یہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کس نے کیا 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 کسی جادو گرنی نے کیا یا خلائے مخلوق نے کیا اتنا تو ہمیں پتا ہے اتنا ترتے ہے یہ ترتے ہے کہ عوام سے پوچھا تک نہیں یہ کس قسم کا مزاق ہے پنجاب کی حکومت ان کے پاس وفاقی حکومت پاکستان کی حکومت ان کے پاس اور آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے ایک منصوبہ مکمل کیا ہے ایک یونیورسٹی ایک ہاسپٹل پنجاب کے دو سال میں یا پختون خواہ کے سات سال میں انہوں نے نہیں بنایا ہے شباز شریف صاحب سے آپ سو اختلافات رکھ سکتے ہیں شباز شریف صاحب سے سو اختلافات رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شباز شریف صاحب نے میٹرو بس کھرا کر دیا آپ نے کیا کیا عمران آپ نے کیا کیا اب اب جب پنجاب کا فنکار شوکت علی صاحب شوکت علی صاحب بیمار پرتا ہے تو پھر وہ سندھ کی خیر پور کی تحصیل گم بچہ کے مفت علاج کرواتا ہے لیور ٹرانس پلانٹ کا مفت علاج کرواتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب سو اختلافات رکھ سکتے ہو مگر اب اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے مفت علاج کے ہسپٹلز کا چال بشاہ دیا عمران تو نے کیا کیا آپ تو آپ تو سارے صوبے کے وسائل کاٹ رہے ہیں جب صوبوں کو کا حق نہیں ملے گا جب این ایف سی اووڈ پورا نہیں ہوتا اس سال اس سال پنجاب کو پانچ سو ارب روپیہ کام ملا ہے پنجاب کو پانچ سو ارب روپیہ کام ملا ہے آپ ذرا سوچیں پانچ سو ارب روپیہ کے ساتھ ہم کیا کیا نہیں کر سکتے تھے پانچ سو ارب روپیہ کے ساتھ آپ گجرہ والوں کے نوجوانوں کو کتنا پروزکار دے سکتے تھے پانچ سو ارب روپیہ کے ساتھ آپ اسی گجرہ والا میں کتنے ہسپٹلز کتنے تعلیمی ادارے کھڑے کر سکتے تھے یہ یہ آپ کا پیسہ ہے یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے کوئی آپ پیسہ نہیں کر رہا ہم آپ کا حق آپ کا پیسہ آپ کا وسائل پی ٹی آئی سے چھین کے رہیں گے ساتھیوں اندھرونی مسائل اپنی جگہ اور اندھرونی پہران اپنی جگہ اس سیلیکٹڈ نے پاکستان کی فورن پولیسی کا کیا حشر کیا ہے وہ سیپیک وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کائیڈور جو صدر زرداری اور میاں صاحب نے پاکستان کا گیم چینجر بنایا تھا آپ نے اس پہ بریٹس لگا چکے ہیں ساؤتی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں مگر ان کا وزیر خارجہ کے مہنگے ترین سٹیٹمنٹ کے بعد اب ان تعلقات کو بھی دچکہ لگا ہے ایک کسی شہزادہ کا ڈرائیور بننا سے کسی شہزادہ کے ڈرائیور بننا سے پاکستان کی فورن پولیسی نہیں بنتی وہ ایسی پنجاب تھا یہی پنجاب تھا جس میں شہید ذلفکار علی بھوٹو نے پورے مسلم امہ کی قیادت کو اکھٹا کر دیا اور یہ نالائک یہ نائل سیلیکٹڈ وزیر اعظم کشمیر پہ کشمیر پہ بھی مسلم امہ کو اکھٹا نہیں کر سکتا کیا کیا یہ سمجھتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے بکوف ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا عوام کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے کان جب پلواما حملے کے بعد پلواما حملے کے بعد عمران کہتا ہے کہ موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یہ وہی الیکشن ہے یہ وہی الیکشن ہے جس کی مانیفیسٹو میں موڈی نے لکھا تھا موڈی نے مانیفیسٹو میں لکھا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دے گا اس کو یہ پتا تھا عمران خان کو یہ پتا تھا اس کے باوجود عمران نے موڈی کا جیتنے کا خواہش کا اظہار کیا اور جیتنے کے بعد موڈی نے کشمیر پہ تاریخی حملہ کر لیا موڈی نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اور عمران مگر مچ کے آنسو روتے رہے اور کچھ نہیں کیا یہ تو تاریخی حملہ تھا تاریخی حملہ تھا یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن پہ حملہ تھا مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا سازش تھا کشمیریوں کو ایک سال سے ایک سال سے گھروں میں بند رکھا ہے ان کے سارے کے سارے سیاسی کے عادت کو قید میں رکھ دیا ہے دس لاکھ فوج دس لاکھ ہندوستان کے فوج ایک کرور شہریوں کا ایک کرور کشمیریوں کے قائد میں رکھے ہیں نوجوان نوجوانوں کو پیلٹ گند سے اندے کیے جا رہے ہیں عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے سکولز بند ہے دوائیاں نہیں مل رہا بزاروں بند ہے کاروبار بند ہے اور موڈی کا موڈی کا چلاکی دیکھیں موڈی کا چلاکی دیکھیں آگست فیف ٹو تازن انیس کو دوہزار انیس کو ٹری سیونٹی کا خاتمہ کر دیا اور ایک سال بعد ایک سال بعد پانچ آگست پانچ آگست دوہزار بیس پہ پانچ آگست دوہزار بیس پہ پورا ہندوستان نے یہ دن سوک کا دن منانا تھا کشمیریوں کا قید کا دن سوک کے طور پہ منایا جا رہا تھا مگر موڈی نے موڈی نے اسی دن اسی دن رام مندر کی بنیاد رکھے مسلمانوں کو اور تکلیف دی ہے اب اب وہ کشمیریوں کشمیریوں کے قید کے دن کو کشمیریوں کے قید کے دن کو جشن کا دن منا رہے ہیں اب بوچھر آف گجرات موڈی بوچھر آف گجرات سے بوچھر آف کشمیر بن چکا ہے عمران کا جواب کیا تھا عمران کا جواب کیا تھا کہ ہر جمعہ پہ اعتجاج ہوگا ہر جمعہ پہ اعتجاج ہوگا جو صرف اور صرف ایک ہی جمعہ پہ ہوا تھا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیریوں کے سفیر بنیں گے یہ تو کلبوشن یادف کے وکیل بن چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خود پہنچ چکا ہے کلبوشن یادف کو وکیل کرنے کے لیے رات کے اندیروں میں بالمان سے چپا کے ناشنل اسیمبلی سے چپا کے سینیت سے چپا کے پاکستان کے عوام سے یہ بات چپا کے انہوں نے کلبوشن یادف کے لیے اوڈننس نکالا ہے اگر اگر موڈی کا ہاتھ میں ہمارا جاسوس آ گیا ہوتا سوچے کیا کرتا اس نے اس اس نے ہمارا جاسوس کو پرنجنے میں بند کرنا تھا اور پوری دنیا کو دکھانا تھا موڈی نے اس بات کو لے کے دنیا میں دھول بجانا تھا اور پاکستان کو دیشت گرد ریاست قرار دینا تھا جہاں ہم نے کلبوشن کے ساتھ کیا کیا ہے ہمیں تو کلبوشن یادف کو روڈ شو پہ لے کر جانا تھا کل جوشن یادف کے ٹیپس کو کلبوشن یادف کے ویڈیو ریکارڈنس کو پوری دنیا کو دکھانا تھا بھارت کا دشتوسی بھارت کا دیشت گردی کشمیر سے لے کے بلوشستان تک بے نکاب کرنا تھا مگر اس سیلیکٹڈ نے اس نا اہل نے اس نالائق نے کلبوشن یادف کو این آ رو دے دیا ہے اس اوڈنس کی صورت میں یہ سیلیکٹڈ کلبوشن یادف کو این آ رو دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے ازاد کشمیر کا ہمارا وزیر اعظم پہ غداری کے پرچے کارتا ہے یہ جو سیلیکٹڈ کٹ پٹلیاں ہیں یہ خاموش رہے اگر انہوں نے رہنا ہے مگر گجرہ والا کا غیرت مند عوام جب تک کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے خون کے آسو نکل رہے ہیں جب تک ہماری کشمیر کے نوجوان ان کے حق کے لیے جدو جہد لڑ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں رکھ سکتے آپ کشمیریوں کے آواز بنیں گے اور ہم مل کے ان کے حقوق دروہ کے رہیں گے گجرہ والا سیلیکٹڈ نے سیلیکٹڈ سے کشمیر نے ہی بچ شکا سیلیکٹڈ سے نہ پنجاب یا ناف وفاق چل سکا سیلیکٹڈ نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیا سیلیکٹڈ نے ہمارا معیشت کو تباہ کر دیا کت پٹلی راج کت پٹلی راج مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے کہ عوام کا مسائل کیوں حل نہیں ہو رہا پاکستان کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے اس لیے کہ اب دو ہزار بیس ہے اور آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھرے ہیں ہم وہ بنیادی فیصلے بنیادی فیصلے جو ہر ملک اپنے قیام پہ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں عامریت ہونا چاہیے یا جمہوریت ہونا چاہیے ہمیں رول اف لو ہونا چاہیے یا رول اف جنگل ہونا چاہیے کیا ہمارے عوام کو ازاد ہونا چاہیے یا غلام ہونا چاہیے ہم ہم آج تک یہ ہم آج تک یہ فیصلے نہیں کر چکے ہیں پاکستان کے عوام نے تو کب سے یہ فیصلے کر چکے ہیں مگر ہمارا ریاست آج تک ہم آپ کے بات ماننے کو تیار نہیں فاطمہ جنہ نے پالیمانی جمہوریت کیلئے جدو جہد کی تو اس کو غدار قرار دے دیا شہید زلفکار علی بھٹو وہ نے پاکستان کو آئین دیا عوام کو آواز دیا مصدور کو حق دیا کسانوں کو زمین دیا اور اس کو شہید کر دیا گیا نائنٹین ایٹی سکس میں نائنٹین ایٹی سکس میں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو لہور میں لہور میں تاریخی استقبال ہوا اسی گجران والا میں تاریخی جلسہ ہوا مطالبات تب بھی وہی تھے کہ جمہوریت بحال کرو مطالبات تب بھی وہی تھے جمہوریت بحال کرو عوام کو حقوق دو عوام کو آزاد کروا دو نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہی مطالبات تھے اسی گجران والا میں پھر دوہزار ساتھ میں دوہزار ساتھ میں شہید بی بی تو یہ گجران والا پہنچ نہیں سکے دوہزار ساتھ میں یہی مطالبات تھے کہ جمہوریت بحال کرو عوام کو ان کا حق تو عوام کو ازاد کرو مگر دوہزار سات میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو لیاقت باغ راول پنڈی میں شہید کر دی گئے اور آج دوہزار بیس ہے دوہزار بیس ہے اور اسی گجران والا میں ہم سب آپ کے سام آپ کے سامنے کھرے ہیں وہی مطالبات ہے وہی ڈمانز ہے کہ جمہوریت بحال کرو عوام کو ان کا حق دو عوام کو ازاد کرو یہ یہ سیلیکٹیڈ حکمران یہ مارتے بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام ازاد نہ صحافت ازاد نہ سیاست ازاد سابق وزیر عظم کا انٹیویو نہیں چل سکتا سابق صدر کا انٹیویو نہیں چل سکتا مگر اے پی ایس کے بچوں کے قاتلوں احسن اللہ احسان کا انٹیویو چل سکتا ہے وہ ازاد میڈیا جو غریب کا آواز تھا جو مظلوم کا آواز تھا آج اس ازاد میڈیا پہ تعلہ لگ چکا ہے عدالت عدالت جو انصاف کا ادارہ ہے عوام کا حقوق کر تحفظ کرنے والا ادارہ ہے آج عدالت خود دباؤں میں ہے یہ ازاد عدلیہ کے مو پہ تمچہ ہے کہ the chief justice in waiting justice kaisi, فیض, عیسیٰ اور اس کی بیوی پیشیاں بگت رہے ہیں پالمان پالمان وہ سب سے سبریم ادارہ جہاں آپ کا آواز اٹنا تھا عوام کا آواز اٹنا تھا عوام کے مسائل حل ہونے تھے اس ادارہ کو پالمان کو rubber step میں دبدیل کر رہے ہیں جب بھی جب بھی legislation کروایا جاتا ہے تو زبردستی کروایا جاتا بجٹ پاس کروایا جاتے ہیں تو ڈانڈلی سے آپ کے بجٹ پاس کرتے ہیں ڈانڈلی سے فیٹیف کا legislation پاس کرواتے ہیں جب میڈیا پہ جب میڈیا پہ تالہ لگا ہوا ہو جب عدالت ازاد نہ ہو جب پالمان کو rubber step میں تبدیل کرنے کے کوسس جاری ہو تو پھر ہم سب مجبوراً سلکوں پہ آج چکے ہیں عوام کے آواز بلند کرنے کے لیے عوام کے حقوق دفاع کرنے کے لیے جمہوریت کا بلدستی کے لیے اور یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو corrupt اعتجاج کر رہے ہیں corrupt اعتجاج کر رہے ہیں تمہیں میں پوچھتا ہوں کیا lady health workers corrupt ہیں کیا young doctors corrupt ہیں کیا کسان اتحاد corrupt ہیں کیا trade unions corrupt ہیں کیا ہمارے تاجر corrupt ہیں کیا اس پر